بہت شکریہ آپ کا ڈیٹیلز کے لیے اہم قبر ہے ایشیائی ترقیاتی بینگ نے پاکستان میں سیلاب اور زلزلوں کے خطرات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی ہے پاکستان کو سیلابوں اور زلزلوں سے سالانہ دو عرب چوبیس کلوڑ ڈالر کے نقصان کا خچہ ہے اسی حوالے سے بات کریں گے شاکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہے شاکیل اس رپورٹ میں مزید کیا بتایا گیا ہے دیکھیں اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب کی تباہکاریاں جاری ہیں اور یہ سلسلہ جو ہے اگلے کئی سال تک جاری رہ سکتا ہے ہر سال سیلاب اور نہ صرف بلکہ جو زلزلہ ہے اس کے بھی خطرات کا سامنا ہے دو عرب چوبیس کلوڑ ڈالر نقصان ہو سکتا ہے پاکستان کو ہر سال جو کہ پانچ سو عرب روپے کے مساوی تقریبا رقم بنتی ہے اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سلاب سے سلانہ عرب سار کروڑ ڈالر جبکہ زلزلے کے نتیجے میں چونسٹھ کروڑ چالیس لاکھ ڈالر سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے حکومت کے پاس وسائل ہتے نہیں ہیں ڈیٹھ سے دو کروڑ ڈالر حکومت سلانہ خرچ کر سکتی ہے جبکہ سوبوں کے پاس وسائل کا تخمینہ ہی نہیں ہے کہ کتنے پیسے ہنگامی حالات میں خرچ ہو سکتے ہیں ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جانی نقصان بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے زلزلوں اور سلاب سے پاکستان زلزلوں سے سلانہ 863 افراد جبکہ جو سلاب ہے اس کے نتیجے میں 234 افراد سلانہ عرب سلانہ 9 لاکھ ہو سکتے ہیں 6 لاکھ 88 ہزار کی آبادی بھی متاثر ہو سکتی ہے تو ایڈی بھی نے یہ کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو وہ اقدامات کرنے چاہیے کہ ان نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے صحیح اپ ڈیٹس کے لیے آپ کا بہر شکریہ شکیل